زلہ کلکٹر راجر شی شاہ ای ایس نے کہا کہ زلے میں کنٹی ویلگو کیمپوں کے ذریعے سے لوگوں کی جانب سے اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور وہ خوب صحیح مانا میں اس کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گویشتہ انیس جنوری سے جاری کنٹی ویلگو کیمپ کے بارے میں لوگوں کی آگاہی کے باعث وہ رضاکارانہ طور پر کیمپوں میں آ کر اپنے آنکھوں کا معاینہ کروا رہے ہیں انہوں نے آج ماسائی پیٹ منڈل کے پوتن پلی گاؤں میں قائم کنٹی ویلگو کیمپ اور نرسری کا اچانک دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنکھیں جسم کا حساس ترین حصہ ہے اور جن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بسارت کی کمزوری ہے انہیں اس سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے اور فوری طور پر کنٹی ویلگو کیمپ پہنچ کر اپنے آنکھوں کا مفت معاینہ کرانا چاہیے اور صحیح عدویات کا استعمال کرتے ہوئے اسے درست کر لینا چاہیے اس موقع پر دوسرے ٹیبل پر آنکھوں کے معاینے ریکارڈ چشمے اور عدویات کے اسٹاک ریجسٹرز کا انہوں نے معاینہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ ریڈنگ گلاس کو بفر اسٹاک میں رکھا جائے تین میٹر کے فاصلے سے آنکھوں کے معاینے کے بعد ریڈنگ شیشے کی ضرورت پڑھنے والوں کو فوری طور پر فراہم کی جائے اور آشا ورکرز کی طرف سے نسخے کے عینق جل سے جل بھیجے جائیں جیسا کہ آرڈر دیا گیا ہے آنکھوں کے معاینے ہر روز حدف کے مطابق کیے جائیں اور جن لوگوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ڈشٹک اسپتال ریفیر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اب تک زلے کے چار سو انہیتر گرام پنچائتوں اور پچھتر منصفال وادوں میں تین سو پچھنو جی پیز نے ستر وادوں میں کنٹی ویلگو کیامپ لگائے اور تین لاکھ پچھنو ہزار نو سو ستیتر لوگوں کے آنکھوں کا معاینہ کیا گیا ہے جبکہ بیالیس ہزار چار سو اٹھینو لوگوں کو ریڈنگ شیشے اور تین تیس ہزار آٹھ سو ستیانو لوگوں کو نسخے کے چشمے لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت چھبیس جی پیز اور تین واتس میں یہ کیامپ جاری ہیں اور یہ کیامپ پندرہ جون تک جاری رہیں گے اس کے بعد انہوں نے نرسری کا معاینہ کیا اور ہر گھر میں چھے قسم کے پودے تقسیم کرنے کے لیے اگائے جانے والے پھلاؤں اور پھولوں کے پودوں کا معاینہ کیا ایونیو پلانٹیشن میں ٹاکوما اور کانوگا جیسے پودے اگانے کی تجویز دی گئی ہے اس پرگرام میں ڈشٹک میڈیکل ہیلت آفیسر مشٹر بی چندو نائک منڈل اسپیشل آفیسر جیراج تحصیلدار کے علاوہ ایمپی ڈیو اور دیگر لوگ شریک رہے آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ایمپی ڈیو اور دیگر لوگ شریک رہے ایمپی ڈیو اور دیگر